موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج بدھ جنوری کی تین تاریخ اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیں تلاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کا مہانہ آن لین اجلاس شہدہ مستون ڈاکٹر منان بلوچ ان کے ساتھی اور جنوری کے شہدہ کی یاد میں منعقد کیا گیا اجلاس میں پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نورت امریکہ زون کے رہنما اور بلوچ دانشور ڈاکٹر زفر بلوچ قاضیداد محمد ریحان برطانیہ زون کے صدر حکیم بلوچ جرمنی زون کے جنرل سیکریٹری اصغر بلوچ اور میدر لینڈ زون کے صدر کیا بلوچ نے خطاب کیا اجلاس میں بین ایم میمبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی آن لین اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دل مراد بلوچ نے کہا ڈاکٹر منان بلوچ کی شہادت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے کیونکہ ہر شخصیت اپنے آپ میں منفرد ہوتا ہے اسی طرح ڈاکٹر منان جان انتہائی ممتاز ومنفرد رہنما تھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی شخصیت ایک مدبر انسان دانشور اور وسیل مطالع انسان تھے مراد بلوچ نے کہا بلوچ سیاست کا مرکز ہمیشہ سے شہری علاقوں تک محدود رہا ہے لیکن بلوچستان تو دہات اور پہاڑی علاقوں میں بستا ہے سیاست کی کمان ہمیشہ سے بلوچ الیٹ کلاس کے ہاتھ میں رہی ہے بلوچستان کی سیاست کو شہری علاقوں سے دہی علاقوں میں منتقل کرنے میں بہت سے دوستوں کی محنت شامل ہے لیکن اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ڈاکٹر منان جان کو جاتا ہے کہ انہوں نے دے ہی علاقوں میں موبالائزیشن کے عمل کا آغاز کیا اور عام لوگوں کو بلوچ قومی سیاست کے فیصلوں میں شریک کرنے کے لیے ان تک محنت سے کام کیا دل مراد بلوچ نے کہا بلوچ قومی تحریک میں آج اتحاد کے جس صورت کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سہرہ بھی ڈاکٹر منان جان کو جاتا ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ ایک معاملہ فہم بردباد اور دلیر رہنما تھے اور ان کی زندگی بلوچ قومی آزادی کیلئے وقف تھی انہوں نے مشکل حالات میں اپنی زندگی کا آغاز کیا بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گئے تھے انتہائی مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی اور بلوچ قاز کی خاطر اپنی پراسہ شنوکری سے استفادیا انہوں نے جسمانی معذوری اور بیماریوں کو کبھی بھی سیاسی کاموں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونے دی آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بین ایم نارست امریکہ کے رہنما اور دانشور ڈاکٹر زفر بلوچ نے کہا کہ پاکستان کا ایک پیغام تھا کہ بلوچ نیشنل موومنٹ اور بی ایس او کی قیادت کو گرفتاری کے بجائے موقع پر ختم کیا جائے کیونکہ یہ نامی گرامی شخصیات ہیں اور انہیں گرفتار کر کے لا پتہ کرنا شاید مشکل تھا ڈاکٹر زفر بلوچ نے کہا تنظیم کاری جد جہد اور تحریک کے لیے نہایت اہم ہے اور ڈاکٹر منان بلوچ اس عمل میں ہمیشہ مصروف رہے اور تحریک کے اس اہم پہلو یعنی تنظیم کاری جد جہد اور بلوچ قوم کا منظم کرنے کے لیے انہوں نے جان کر نظرانہ پیش کیا ڈاکٹر زفر بلوچ نے ڈاکٹر منان بلوچ کی زندگی اور سیاسی سفر میں دو انتہائی اہم پہلوم پر بات کرتے ہوئے کہا ایک یہ کہ بلوچ قومی تحریک میں اتحاد کس پیمانے پر ہو اور دوسرا یہ کہ اس تمام سیاسی جد جہد کو کس طرح ماس موومنٹ میں تبدیل کیا جائے اس باب میں ان کی جد جہد نمائی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال بعد دونوں محاذ پر نئی جدت آئی ہے اور مسلح محاذ میں ایک اتحاد بن چکا ہے اور سیاسی محاذ پر ماس موومنٹ کے آثار واضح دکھائی دے رہے ہیں بینم رہنما قاضی داد محمد ریحان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہاں ڈاکٹر منان بلوچ کو جتنا میں نے دیکھا پرکھا اور سمجھا اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی میں شہید ڈاکٹر منان بلوچ موجود نہ ہوتے تو آج ہمیں بینم میں جو نظریاتی اپروچ نظر آتا ہے تو شاید یہ نہ ہوتا انہوں نے کہا کہ ہم جذباتی بنیاد میں نیشنلسٹ ضرور تھے کیونکہ ڈاکٹر منان جان سے پہلے بھی بلوچ قومی جتجہت میں بعض چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن نیشنلسٹ کے نظریے کے بیشتر پہلو ڈاکٹر منان بلوچ نے نہایت بہتر طریقے سے سمجھا کر ہمیں تھمادی کے قوم دوستی یہ ہے اور انہوں نے جد جہود کو ایک انقلابی رنگ سے آراستہ کیا قاضی داد محمد ریحان نے کہا ڈاکٹر منان بلوچ پارٹی میں اختلاف کا قائل تھا وہ اختلافی اقدار کے قدردان تھے اور اختلاف رائے کو پارٹی کا حسن قرار دیتے تھے یہوں کی شخصیت کا خاصہ تھا اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اختلافی نقطہ نظر پر کسی بھی ساتھی کو آئیزلیٹ نہیں کیا جائے بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی اور یونان زون کی طرف سے ڈاکٹر منان بلوچ اور ساتھیوں کی یاد میں تقریبات کا انقاد کیا گیا جس میں بین ایم کارکنوں اور رہنماؤں نے شرکت کی ان دونوں تقریبات کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے مشکے میں قابض پاکستانی فوج پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے مشکے تنک میں قائم پاکستانی آرمی کی چوکی پر سرمچاروں نے پہلے سنائپر سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو حلق کیا اور اس کے بعد چوکی کو دوسرے خودکار ہتیاروں اور راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا اس سے چوکی میں موجود متعدد اہلکار حلق و زخمی ہوئے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کے سرمچاروں نے مند کے پہاڑی علاقے شیراز میں چکاپ ندی پر قائم آرمی کی چیک پوسٹ پر سنائپر رائفل اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جس میں ایک اہلکار حلق اور ایک زخمی ہو گیا پنجگور کے علاقے سری قرآن میں نامعلوم مسلح افراد کے فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے جس کی شناخت عبدالباقی کے نام سے ہوئی ہے لس بیلا میں اتھل کے مقام غائیار فارم کے قریب پنجگور سے کراچی جانے والے مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے چودہ مسافر حلق اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں عیدی ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو سبل ہسپتال اتھل منتقل کیا گیا حلق ہونے والے افراد میں دو بچوں سمیت پانچ خواتین شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں آٹھ افراد کی حالت تشویشناک تھی جنہیں ابتدائی طبعہ امداد دینے کے بعد کراچی منتقل کیایا مستنگ میں کارڈکوچے کے مقام پر دو تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ہیں جس سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں گوادر سے کراچی جانے والی ایک کار ماکولہ کے مقام پر حادثہ کا شکار ہو گئی ہے جس میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں بیلاہی میں آر سی ڈی شہرہ پر ٹرک اور ٹریلر میں تصادم کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور ہلاک اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی نے بلوچستان میں ایران سے سیب کی درامت پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں صوبہ وزیر نور محمد دمر نے ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا بلوچستان کی زمینداروں کا ذریعہ معاش اور آمدنی کھیتی باڑی اور باغات ہیں لیکن اس میں بھی بلوچستان کی زمینداروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے نور محمد دمر نے کہا کہ اس کی واضح مثال ایران سے سیبوں کی درامت ہے جس سے بلوچستان کی زمینداروں کو نانشبینہ کا محتاج بنا دیا گیا ہے لہٰذا صوبہ حکومت وفاق حکومت سے رجوع کرے کہ ایران سے سیبوں کی آمدرفت پر فوری پابندی لگا دی جائے تاکہ بلوچستان کی زمینداروں میں پائی جانے والی بیچینی کا خاتمہ ممکن ہو سکے بلوچستان کی سیکرٹری سیکنڈری ایڈوکیشن شیر خان بازہی نے کہا ہے کہ ایک اندازے کی مطابق بلوچستان میں بارہ لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہے جن کو تعلیم دینے کیلئے پانچ سالہ جامع منصوبہ بندی کے تحت محتمی تعلیم کو بہتر عرب روپے کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی چار دیواری بیت الخلا نہیں ہیں ایسے بنیادی سہولیات کے فرہامی کے لیے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ تعلیم میں مزید سات ہزار آسامیاں خالی ہیں محدود فنڈز کی وجہ سے محکمہ بہت سے مسائل سے دو چار ہیں اسادزہ کی کمی کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا بندوبست پاکستان کیبر پکتنکواں میں پشاور آئی کوٹ نے پاکستانی فوج کی تیویل میں موجود سماجی کارکن ادریس کٹک کے قلاب پوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے قلاب دائر درکواست کارچ کر دی ہے پیر کے روز پشاور آئی کوٹ نے ادریس کٹک کے قلاب پوجی عدالت میں مقدمہ روکنے کے لیے دائر درکواست پر سمات کی پشاور آئی کوٹ میں ادریس کٹک کی پیروی کرنے والے وقلہ میں شامل تارک اپگان ایڈوکیٹ نے کہا کہ پشاور آئی کورٹ نے اپنے پیسلے میں کہا ہے کہ ادریز کٹک کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آپیشل سیکرٹ ایکٹ کے طاعت گرپتار کیا گیا ہے اس لیے عدالت دونوں درکواستیں کارج کرتی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے بانی الٹا پسین علیل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں سیاسی سرگرمیاں موتل کر کے آرام کا مشورہ دیا ہے الٹا پسین کی طبیعت کے عوالے سے یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں تہم اس حوالے سے ایم کیو ایم کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی ہے ایم کیو ایم کی اپیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے 23 جنوری کو ایک ٹویٹ کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بانی ایم کیو ایم الٹا پسین کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد انہیں سیاسی سرگرمیاں موتل کر کے آرام کا مشورہ دیا ہے پاکستان کے سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینٹر جاوید اباسی کا پیش کردہ تعلیمی اداروں میں عربی زبان کی لازمی تعلیم کا بل منظور کر لیا گیا بل کے مطن میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے پانچوی جماعت تک عربی پڑھائی جائے اور چٹی جماعت سے گیارویں جماعت تک عربی گرامر پڑھائی جائے دوسری طرف بل کی مقالپت کرتے ہوئے سابق چیئرمن سینٹ پاکستان رضا ربانی نے کہا کہ عربی زبان کا میرے مذہب کے ساتھ بس اتنا تعلق ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا انہوں نے کہا کہ عربی زبان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہو جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اور اپوزیشن اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی بہت سی باقی جماعتیں یقین رکھتی ہیں کہ اس دی پہ ضرور دینے چاہیے انہوں نے تہام اس کا طریقہ کار اور وقت سے متعلق طریقہ کار چار پروری کو تیہ کیا جائے گا انہوں نے وزیرعظم پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا ان کی ترجیح اپوزیشن کو عدب بنانا اور اپنے لیے راستے بنانا ہے جبکہ عوام کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہے کہ ار روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ایران نے اپغان طالبان کو اپغان حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں سالسی اور تعاون پرام کرنے کی پیشکش کر دی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق جواد ذریب نے تیران میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملہ گنی برادر کی قیادت میں آنے والے وقت کا قیر مقدم کیا اور قیام امن کے لیے سالسی کی پیشکش کی ایرانی وزیر کارجہ جواد ذریب نے مزید کہا کہ ہم اپغانستان میں بسنے والے تمام نسلی گروہوں اور مقاطب پکر پر مشتمل حکومت سازی کی برپور امایت کریں گے بارتی حکومت نے آئندہ مالی بجٹ میں سیعت کی دیکھ بال کے شعبے کے لیے تیس آشاریہ چھ بلین ڈالر مقتص کیے ہیں بارتی وزیر کزانہ نرملا سیتا رامن نے یکم پروری کو نئی دلی میں بارتی پارلمان میں آئندہ مالی سال کا ملکی بجٹ پیش کیا جس میں ایلتھ سیکٹر کے بجٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو پینتیس پیسد تک اضافہ کیا گیا ہے سیتا رامن نے اس بجٹ میں سیعت عامہ کے نظام کو بہتر بنانے اور کرونا ویکسینیشن کی مہم میں پنڈنگ کے لیے تیس آشاریہ چھ بلین ڈالر تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے کھیال رہے بارت میں ایک آشاریہ تین عرب اپراد کو کرونا ویکسین لگانے کی ایک بڑی مہم جاری ہے اسرائیلی میڈیا نے قبر دی ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم بین یامین نیتن یاؤ نے ایران کے قلاب ممکنہ عملے کی تیاریوں کے سلسلے میں وزارت کزانہ اور پوچ کے سینئر ذمہ داران کے ساتھ بات چیت کی ہے اس سلسلے میں اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ میں ایک اجلاس ہوگی واضح رہے اسی سلسلے میں اسرائیلی پوچ کے چیپ آپ اسٹاپ اپیپ کوشاپی نے گزشتہ عبت تصدیق کی تھی کہ انہوں نے پوچ کو حکم دیا ہے کہ روان سال ایران پر ممکنہ عملے کے لیے منصوبہ تیار کریں اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے زرمبیش ڈاٹ کام سے موسیقی موسیقی